ہیلو ایوری بین ویلکم ٹو اسلامی کی ریجننگ چینل تو کیسے ہیں آپ سب آپ کے ساتھ وعدہ کے مطابق آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں دنیا ٹو کا ویڈیو لاؤں گا تو آپ کے وعدہ کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں چلیے آج دنیا ٹو کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے دنیا ٹو میں کس طرح کے کوسچن آتے ہیں تو دنیا ٹو میں دیکھئے کوسچن اس طرح کے آئیں گے احادیث کے کن مجموعوں کو سحاہ ستہ کہتے ہیں شخین سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب میں آپ کو یہی لکھنا ہے کہ ان احادیث کے مجموعے یا حدیث کی چھے کتابوں کو سحاہ ستہ کہتے ہیں جو نقل کے اعتمار سے اعلیٰ درجہ کے حدیث ہیں اور جن کی نقل کردہ احادیث محققین کی نظر میں اور تحقیق کی قسوٹی پر سب سے اعلیٰ اور صحیح مرتبہ کی ثابت ہوں سحاہ ستہ درجہ زیل حب دیکھئے سحاہ ستہ کتنے حدیث میں کیا کیا کہا رہا ہے تو نمبر ایک میں دیکھئے کیا ہے بخاری شریف نمبر دو میں مسلم شریف نمبر تین میں ترمیزی شریف نمبر چار میں ہے ابو دعوش شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف اب دیکھئے ان کی بھی قسم دے دیا گیا کچھ ان کے بعد دیکھئے بنیادی طور پر حدیث کی کتنی قسمیں ہیں بنیادی طور پر حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تو بنیادی طور پر حدیث کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں تو تین قسمیں ہیں کیا کیا حسن صحیح اور ضعیف دیکھئے اب آگے کیا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کی تینوں قسموں میں صحیح حدیث کا درجہ سب سے بلند اور ضعیف کا درجہ سب سے کم تر ہے اور حسن حدیث کا درجہ درمیانی ہے حدیث کی باقیہ تمام قسمیں انہی تینوں میں داخل ہیں آپ دیکھیں صحیح حدیث کیا ہے صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جسے عادل تام الضبط راوی نے روایت کیا ہو اور اس کی سند میں اتصال ہو ہوا ہو اور وہ حدیث شاز اور معلل نہ ہو ضعیف کس کو کہتے ہیں تو اگر وہ تمام شرائط جو صحیح حدیث میں معتبر ہیں اور کسی حدیث میں نہ پائے پائی جائے تو اس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں اب اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے کہ تعداد رواح کے اعتبار سے حدیث کی اقسام تعریف کے ساتھ لکھئے تو دیکھئے اس کا اقسام تعریف کے ساتھ کس طرح لکھنا ہے کہ تعداد رواح کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں تعداد رواح کے اعتبار سے تو دو قسمیں ہیں جو درجہ زیل ہیں نمبر ایک میں ہے متواتر اور نمبر دو میں ہے غیر متواتر سمجھ گئے آپ اب متواتر کیا ہے اس کو دیکھیں اس کو سمجھایا ہے کہ اس متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ابتدا سے انتہا تک کثیر تعداد میں راویوں نے روایت کیا ہو اور جن کا جھوٹ پر متفق ہونا اقلا محال ہو سمجھ گئے آپ متواتر آپ دیکھیں غیر متواتر کیا ہے تو غیر متواتر جو ہے اس نوعیت کی حدیث کو احادیث بھی کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں اب دیکھیں کیا ہے نمبر ایک مشہور نمبر دو عزیز اس کے بعد نمبر تین میں غریب مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی پر طبقہ میں کم از کم تین یا زائد ہوں ٹھیک ہے اب عزیز دیکھیں کس کو کہتے ہیں تو عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم دو افراد ہوں سمجھ گئے اب نمبر تین میں دیکھئے کہ غریب کس کو کہتے ہیں تو غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو جس کا کوئی شریک نہ ہو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم یہی آپ سے یہی آپ سے ہم تمنا کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں دنیات اول کی ویڈیو کو لے کر تب تک کے لئے آپ اس چینل پر بنے رہے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم تب تک کے لئے آپ سمجھ گئے ہوں گے تب تک کے لئے آپ سمجھ گئے ہوں گے